بہت ساری باتیں ہیں اور اب بروٹ فورس کا جو ہے اب کہہ دیا گیا ہے کہ اب مجبور نہ کریں ظاہر ہے اگلا بندہ بھی کہہ گا نا میں نے آپ کی سو باتیں مان لی آپ میری ایک بات نہیں مان سکتے بروٹ میجورٹی تو وہ تب استعمال کریں گے جب ان کے باس میجورٹی ہوگی میجورٹی تو ان کے پاس ہے نہیں ہے they have to engage ان کو لوگوں کو ساتھ انگیج کرنا پڑے گا مولانا کو ساتھ ملانا پڑے گا دیگر لوگوں کو بھی convince کرنا پڑے گا ان two third تو نہیں ہے خواجہ عاصف صاحب تو کہہ رہے ہیں ہے ہمارے پاس ہم چاہیں تو ابھی کر لیں وہ کر لیں ان کو کس نے رکا ہوئے اتنے دنوں سے کیوں اس کو لٹکایا ہوئے آپ کر دیں کس نے رکا ہوئے اسیو یہ ہے کہ کوئی وجہ تو ہے نا کہ آپ بار بار جا رہے ہیں لگتا یہ ہے کہ حکومت کے دوست جو ہیں مولانا کے گھر کے آگے پیچھے درختوں پر چھپ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ جو ہی پی ٹی آئی والے نکلیں گے تو ہم اندر چلے جائیں گے بلکہ آپ تو کوئی بھی بارش دونے طرف کے لوگ خیمے لگا لیں مولانا صاحب کی پرکی آگے آپ تو وہ لوگ مزاگ کر رہے ہیں کہ بلاول کو کوئی بھی بارش شخص نظر آتا ہے تو ان سے کہتے ہیں آپ نے ووٹ ہمارے حق میں ڈالنا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی مولانا کو کنونس کرنے کے ایشو یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ کوئی آئینی ترمیم لے کیا رہے ہیں ان کا حق ہے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کا حق ہے لیکن آج آپ پروگرام کر رہی ہیں نا مولانا اس پروگرام کو تیار کرتے ہوئے بھی آپ نے چار پانچ گھنٹے لگائیں ہوں گے آپ نے سوچا ہوگا اس میں کیا کوئیسن کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے تو یہ ہمارے جو موزز پارلیمنٹیرینز ہیں وہ خدا نہ خاصتہ کوئی بھیڑ بکرییاں تو نہیں ہیں کہ رات کو ساڑھے نو بجے ان کے سامنے ایک چیز رکھ دی جائے گی اور وہ اس کے اوپر ووٹ ڈال دیں گے کیا ان کا رائٹ نہیں ہے کہ وہ دو چار دن اس کے اوپر بات کرنے وہ چیز جس سے پورے ملک کے اٹھارنی ترمیم پہ نو ماہ تک بات ہوتی رہی تھی تو اگر ایک ٹی وی پروگرام کے لیے مولانا عالم پانچ گھنٹے لگاتی ہے اور پارٹسپنٹس کو بھی مرضی سے بلاتی ہیں ہم گھر سے نہیں پکڑ گھر سے نہیں اور دوسرا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے سامنے علاقے ایک چیز رکھ دی جاتی ہے آپ کو بھی پتا ہوتا ہے ہے کہ دیکھیں جو اس وقت ہم عدلیہ کی حوالے سے دیکھ رہے ہیں ہم ایک انپریسیڈنٹڈ اٹیک دیکھ رہے ہیں ڈیموکرسی پہ اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ دسیس نوٹ آباؤ ون پولیٹیکل پارٹی ساری پولیٹیکل پارٹیز کو سوچنا چاہیے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے عدلیہ کی آزادی متاثر ہے میرے پاس بلکل ختم ہے شکریہ اللہ حافظ